کہ بیہار جو ہے اس بار چوکانے والا ریزلٹ دیکھتے ہیں دو چیزیں دیکھتے ہیں سترہ سال بنام سترہ مہینے اور دوسرا کیندر سرکار کے دس سال میں بیہار کے لئے کیا کیا ہے انڈی کی سرکار نے انڈی کی سرکار نے کوئی کام نہیں کیا جس کا کرٹیسزم ماننے مکھ منتری جی ہیں جو کام ہم لوگوں نے کیا جس کی مانگ ہم لوگوں نے کیا جس کا سمرتن سب لوگوں نے دیا کم سے کم وہ تو آرکشن کو شیڈیول لائن میں کرنا چاہیے تھا اس پہ بھی کوئی چرچہ نہیں کرتے ہیں اگر بیہار جیسے راجی اگر آگے یہ بڑھانے میں سیوجہ نہیں کریں گے تو بھارت کیسے آگے بڑھے گا نیتا پرتیپک چھتے جسوی آدھو ممبئی کے لیے راوانہ ہو گئے ہیں ایک اور بیہار میں سیٹ شیئرنگ سے لے کر پیپر لکھ تک پر بات ہو رہی ہے تیجسوی آدھو نے ممبئی راوانہ ہونے سے پہلے بیہار کی موجودہ سرکار پر پیپر لکھ کو لے کر جوڑدار پرہار کیا ہے وہی تیجسوی آدھو نے بیہار میں مہا گڑبندن یعنی انڈیا کے اندر سیٹوں کے بٹوارے پر بھی بڑی بات کہہ دی ہے دراصل بھارت جورو نیا یاترہ پر نکلے راحل گاندھی کے کارکرم کا سماپن ہونا ہے اور سماپن سمارو میں بیہار کے پورو ڈیپٹی سیئیم تیجسوی آدھو بھی سامل ہوں گے آر جیڈی کے کئی نیتا بھی ڈلی سے ممبئی کے لیے راوانہ ہو گئے ہیں لیکن ایسے میں تیجسوی آدھو نے ممبئی جانے سے پہلے کیا کہا ہے جرہا وہ سنیے کہ لوگتنطر کا جو سب سے بڑا مہا پر جو ہے اس کی شروعات ہو گئی ہے اور ہم لوگ بہت ہی کانفیڈنٹ ہیں اور پوری تیاری ہم لوگوں کی ہو چکی ہے اور ہم پہلے بھی کہتے ہیں کہ بیہار جو ہے اس بار چوکانے والا ریزلٹ دے گا حالانکہ بہت سارے ٹی وی چینلوں نے اپنا سروے کیا ہے ان کا کام ہے ان کا پروفیشن ہے لیکن چوکانے والا شب اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو اندر کرنٹ جو ہے لوگوں میں بیہار کے لوگوں پر دو چیزیں دیکھ رہی ہیں سترہ سال بنام سترہ مہینے اور دوسرا کیندر سرکار کے دس سال میں بیہار کے لیے کیا کیا بیہار کو نہ سپیشل پیکیج بھی لگ کوئی بھی کام جو ہے بی جے پی کی سرکار نے انڈی کی سرکار نے کوئی کام نہیں کیا جس کا کرٹیسیزم ماننے مکھ منتری جی ان کے انہیں منتریوں نے بھی کیا اور ہم لوگوں کا تو پرانا جو مانگ رہا جو ہم لوگوں نے آرکشن بڑھایا تھا مہاگر بندن کے لوگوں نے جو پچھتر پرسٹ کی جو سیما کی تھی بھائی اس کو شیڈیو لائن میں کرنے کا وہ بھی کوئی کام نہیں کیا اب بھاچپا میں جاتے ہیں مکھ منتری جی کچھ بول نہیں پا رہے حالانکہ ابھیباباک ہیں ہم ان کی مجبوریوں کو سمجھ رہے ہیں کہ کامپرمائز کرنا پڑتا ہے لیکن جو کام ہم لوگوں نے کیا جس کی مانگ ہم لوگوں نے کیا جس کا سمتن سب لوگوں نے دیا کم سے کم وہ تو آرکشن کو شیڈیو لائن میں کرنا چاہیے تھا اس پر بھی کوئی چرچہ نہیں کرتے پورے بھارت سرکار میں جتنی پکی نوکریہ سرکاری نوکریہ ملی ہوں گی ہم چالنج کرتے ہیں کیندر سرکار کو کہ ہمارے سترہ مہینے میں اس سے زیادہ اگر بھارت سرکار نے نوکری دیئے تو بتاؤ تو اصلی مدہ نم مہنگائی کم ہوئی نہ کسانوں کی سمسچہ کو انہوں نے دور کیا اور خاص طور پہ بیہار کو آگے برہانے کے لئے کیونکہ یہ سب کا ماننا ہے پچھلے راج بیہار کے علاوہ بھی اور بھی پچھلے راج ہے اگر بیہار جیسے راج جی اگر آگے یہ بڑھانے میں سیوجہ نہیں کریں گے تو بھارت کیسے آگے بڑھے گا دوسری بات چالیس میں سے چالیس سیتے ان کو ملا پچھلے بار یہ ان چالیس سانسدوں نے اپنے اپنے لوگ سبات چھتروں میں کون سا ایسا کام کر دیا کون سا ایسا کار کھانا کینڈر سرکان نے یہاں لگوایا ہم لوگ سترہ مہینے تھے تو پچاس ہزار کروڑ کا ایم ایو نیویش جو ہے انویسپنٹ اس کا ہم لوگوں نے کروایا تھا جو یہاں انویسٹر میٹ ہوا تھا لالو جی جب کینڈر منزل سے کئی کار کھانے ریلوے کے یہاں دیا نبیہ ہزار کروڑ کا منافع دیا کونیوں کو پرمننٹ کیا کلھر کیا ہر بجٹ میں کڑایا بھاڑا جو ہوتا تھا اس کو کم کیا گریبوں کے لئے گریب رت نکالا بیہار کے لئے کہے سپیشل سٹیشن ہالٹ سے لے کر کے ٹرینیں دی تو یہ کام تو بتانا پڑے گا بھائی کام پہ نہ ڈیوٹ ملے گا چاہے تو پانچ سو پار بھی بات کرے ہزار بھی کرے بھائی ان کا مو ہے ان کی بات ہے لیکن ہم تو بھائی جو حقیقت ہے جو سچائی ہے جو جنتا کی بات ہے اسی کو ہم کہیں گے تو بیہار جو ہے ہم لوگ پوری طریقے سے confident ہے بیہار جو ہے دیش کو دشا دشا دکھایا ہے हمیشہ اس بار بھائی موکھ ہی دی دیا جائے آج 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 بھنو بھنو میں راہل گاندی جی نے خود فون کر کے لے محلطے دیا تھا آج ہم لوگ جانے ہیں 17 मہینے میں کوئی پیپر لکھوا تھا گیا اور اسی کو کہتے ہیں اصل مافیا راج ادبود ہے بھائی سرکار بدلتے ہی بھاجپا جیسے آگی سرکار میں ایڈمنٹ کاٹ کے پیچھے آنسر لکھا ہوا ہے دیش میں ایسا کہیں نہیں ہوا یہ ادبود کچھ لوگ مافیا راج ختم کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ہو کیا رہا ہے یہ بیہار میں ستر دنوں کے اندر دو لاکھ سے زیادہ لوگوں کو نفتی پتر ہم لوگوں نے باتا ایک پیپر لیک ہو تو بتا دو لیکن ان کے راج آتے ہی آتے پھر سے وہی پیپر لیک بھاجپا کا جہاں راج رہاں وہاں پیپر لیک یوپی میں پیپر لیک مہدد پردیش سے لے کر کے ہر جگہ اب بیہار میں تو گجبے ہو گیا ایڈمنٹ کاٹ لے کے لوگ جاتے ہیں اس کے پیچھے ہی اتر تو ہم تو چاہیں گے کہ اس بہت کو آپ لوگ بھی سمکش جو ہے تو نیتا پرتیپکچ تیجسوی یادو کو آپ سن لے تھے تیجسوی یادو بھارت جورو نیا یادرہ کارکرم کے سماپن سماروح میں مومبئی میں سامل ہوں گے اور تیجسوی نے مومبئی جانے سے پہلے نیتی سرکار پر جوڑدار پرہار کیا ہے وہیں کہا ہے کہ بیہار کی جنتہ نے دیکھا ہے سترہ سال بنام سترہ مہینے کی سرکار کو کیسے کام کیا جاتا ہے اس بار لوگ سبح کے چناؤں میں بیہار کی جنتہ کا ووٹ مہاگڑ بندن کو ملے گا فیلہال آپ ٹڈے بیہار نے اس کے ساتھ بنے رہیں دھنے باد